موسیقی آئیے میں اس شہریار کے حضور چلتے ہیں جس نے بہت کم وقت میں سندھ بات جہازی کی طرح بہت بڑا طویل سفرتے کیا ہے آئیے میں اس متوالے شاعر کے حضور چلتے ہیں جس کے لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قدے میں میں کشوں کے ہوش بڑھانا چاہیے اور میں کشوں کے سامنے ساقی کو لانا چاہیے ہر سخنور سے گزارش جس نے کی بہرے سخن اب اسی ناظر کو مائک پر بلانا چاہیے زوردار تعلیم سے استقبال کرے جناب اپنات کاشف صاحب جے جے ہاں شکریہ دا کرتا ہوں مستقیم صاحب آپ کا جس محبت اور جس تعروف کلمات سے آپ نے مجھے یہاں مدو کیا یہ عجیب ہے دوستو یہ جو مائک و نظامت ٹھیک کہا مستقیم صاحب نے یہاں سچ بور میں اسی کو موضوع بناتا ہوں یہاں سچ بولنے کی ترق عادت کرنی پڑتی ہے یہاں سچ بولنے کی ترق عادت کرنی پڑتی ہے کہ شاعر کو بھی محفل میں نظامت کرنی پڑتی ہے یہاں سچ بولنے کی ترق عادت کرنی پڑتی ہے کہ شاعر کو بھی محفل میں نظامت کرنی پڑتی ہے میرے سینے میں اس کے غن کی گنجائش نہیں لیکن کوئی مہمان آجائے تو عزت کرنی پڑتی ہے میرے سینے میں اس کے غن کی گنجائش نہیں لیکن لیکن کوئی مہمان آجائے تو عزت کرنی پڑتی ہے بہت پر اعتماد لوگ ہیں ڈگرس کے میں یقین جانی بہت پر اعتماد ہیں بہت یقین کے جذبے سے بھرے ہوئے لوگ ہیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں جو کینڈل جلائی ہے سنجے صاحب اور سلیم بھائی اس کا سائز آپ دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے تک ڈگرس میں مشاعرے ہوتے رہیں گے اور یہی شما یہی محمدتی یہی کینڈل اسی طرح عدد اور تہذیب کی محفیلوں میں جلتی رہے گی اس لیے میں آپ کو بہت پر اعتماد لوگ کہہ رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا میرے سینے میں اس کے غم کی گنجائش نہیں لیکن کوئی مہمان آ جائے تو عزت کرنی پر دی سنجے بھائی میں بہت محبتوں والا شاعر ہوں میں بہت زیادہ دیش اور دنیا اور سیاست کی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا بہت کمزور اور ٹوٹے ہوئے دل کا آدمی ہوں اس لیے میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں آپ کی سنیے گا کہ منزلوں کا کون جانے رہ گزر رچھی نہیں تھوڑا سا دل کی بات ہی آپ سے روں گا منزلوں کا کون جانے رہ گزر رچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر رچھی نہیں منزلوں کا کون جانے منزلوں کا کون جانے رہ گزر رچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر رچھی نہیں اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری اب تو اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری سلیم بھائی کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری رگرس والو دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا دن میں مل لیتے کہیں آپ تیارے نوجوان ساتھ ہیں دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا دن میں ملے تھے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے ہیں تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے ہیں تمہیں آجاد بھائی مجھ سے کہتے ہیں تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں اچھا لگ رہا آپ کو بھی مجھ سے کہتے ہیں تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے برسات بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا ضروری تھی کیا پھر آنکھوں کی بات کرتا ہوں سن لے یہ کہ گھر کی تقسیم میں انگنائی گوہ بیٹھے ہیں گھر کی تقسیم میں انگنائی گوہ بیٹھے ہیں پھول گلشن سے شناسائی گوہ بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر ہم اسی شوق میں بینائی گوہ بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا شاعری کو شاعری کی طرح پڑھ رہا ہوں گھر بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر ہم اسی شوق میں بینائی گوہ بیٹھے ہیں میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں کنجائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میں تیرے خواب اچھا لگ رہے ہیں نجوان دوستو آپ کو بہت 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 مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سے ملاقات ہو جب میں بھی بالکل آپی کی طرح تھا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ سے ملاقات ابھی جی جی سنیے گا ہم اسی شوق میں بینائی گوہ بٹھے ہیں میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں گنجائش میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے میرے نوجوان ساتھی یہاں پر بیٹھیں میں بھی کبھی آپ کے عمر کا تھا اٹھارہ بیس انیس برس کا دوستو صرف آپ کو یہ کہیں کہ ابھی تو رکھا ہے تم نے قدم جوانی میں ابھی تو اور مزہ آئے گا کہانی میں ابھی تو رکھا ہے تم نے قدم جوانی میں ابھی تو رکھا ہے ابھی تو رکھا ہے تم نے قدم جوانی میں ابھی تو اور مزہ آئے گا کہانی میں سمندروں میں بچایا تھا اسے سمندروں میں سمالا تھا اسے ہم نے مگر سمندروں میں سمالا تھا اسے ہم نے مگر جہاز ڈوب گیا ہے ذرا سے پانی میں سمندروں میں سمالا تھا اسے ہم نے مگر جہاز جہاز ڈوب گیا ہے جہاز ڈوب گیا ہے ذرا سے پانی میں اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں بہت آس پاس جہور آئے ہمارے آس پاس تھوڑا سا محسوس کر لیئے آپ شائری کے حوالے سے یہ سن لیئے دو تین شہر کی راتوں کو اختیار ملا ہو تو کیا کریں اچھی اور برے دنوں کا لفظ ڈالے بغیر کہے بغیر بھی بادشاعری میں ہو سکتی ہے راتوں کو اختیار ملا ہو تو کیا کریں اور دن بھی داغ دار ملا ہو تو کیا کریں راتوں کو اختیار ملا ہو تو کیا کریں اور دن بھی داغ دار ملا ہو تو کیا کریں سہمی سہمی ہوئے مرجائے ہوئے پھول ہیں سہمی ہے تکلیاں راتوں کو اختیار ملا ہو تو کیا کریں اور دن بھی داغ دار ملا ہو تو کیا کریں مرجائے ہوئے پھول ہیں سہمی ہے تتلیاں یہ تحفہ بہار ملا ہو تو کیا کریں مرجائے ہوئے پھول ہیں سہمی ہے تتلیاں یہ تحفہ بہار ملا ہو تو کیا کریں باہر کا کوئی آدمی ہوتا تو بات تھی چوروں سے چونکی دار ملا ہو تو کیا کریں باہر کا کوئی آدمی ہوتا تو بات تھی بات سمجھ لیے گا باہر کو کوئی آدمی ہوتا تو بات تھی چوروں سے چوگی دار ملا ہو تو کیا کریں اس طرح تلف نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں بڑائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری بچوں پر مجھے یاد آگیا شیعر ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے در نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے در نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں پھر بچوں پر ایک مطلعہ ایک شیر سنانا چاہتا ہوں میں اپنے لیے اب پریشان نہیں ہوں دوستہ میں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں سنجوائی آپ جانتے ہیں ساری دیش اور ساری دنیا کا حال جس طرح سے باروت کے دھیر پر یہ دنیا اور یہ کائناہ ترکھی ہوئے ہم ڈرے ہوئے ہیں اپنے آنے والی جنریشن کے لیے دیارہ محبت کو جلتے دیکھتا ہوں دیارہ محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دھواسہ نکلتے دیکھتا ہوں صدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں کانٹوں پر چلتے دیکھتا ہوں صدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں صدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں کانٹوں پر چلتے دیکھتا ہوں آخر کے پانچھے ملک بڑی فرمائشیں ہیں بڑی میرے پاس میں کچھ ہے اس نظم کے لیے جس نظم کو آج بہت ساری دنیا میں الحمدللہ آپ کے دعاں اور آپ کی محبتوں کی تفیل سنا جا رہا ہے علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں شکوا جواب شکوا کہی تھی دوستو اس درمیان سے میں نے کہیں راستہ کھوج نہیں کی اور تلاش نہیں کی جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس نظم کا انام میری جھولی میں ڈال دیا میں اپنے مالک کا اپنے خلاق اعظم کا اپنے معبود کا بہت شکر گزاروں آپ سب کی حوالے سے آپ کی عبادتوں کی طرف کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے نمازیں اور ازانوں پر پابندی تک کی بات ہو رہی ہے ایک مطلع ایک شیر اس کے بعد میں وہ نظم کہتا ہوں میں کچھ نام نہیں لوں گا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے ہمیں پتا ہے مگر تیر کس کمان سے ہے نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے نہ تجھ سے ہے نہ شکایت تیرے بیان سے ہے ہمیں پتا ہے مگر تیر کس کمان سے ہے ہمیں پتا ہے مگر تیر کس کمان سے ہے یہ روشنی جو فضاؤں میں ہے نماز کی ہے یہ روشنی جو فضاؤں میں ہے نماز کی ہے یہ جو مہک ہے ہواوں میں یہ ازان سے ہے یہ جو مہک ہے ہواوں میں یہ ازان سے ہے خدا کا سوال آخری کے پانچ چھ مینٹ آپ کو لوں گا اس کے بعد نئی مختر صاحب اور رہا صاحب کو ہمیں سننا ہے سنیے گا اللہ بندے سے بات کر رہا ہے کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر ایاں قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہما تو میرا شاہکار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہما تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش حسی کائنات کہ ہور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تُو تُوہی روشنی ہے اجالہ ہے تُو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے پیانا کیا یہ دنیا جہاں بز منارائی ہیں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائی ہیں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب اتانہ دیا ملے آب شاروں سے بھی حوصلے پہاروں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمسے پمر یہ موجے غمہ یہ کنارہ بھمر یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑکی ہوئی تکلیاں یہ شولہ یہ شبنن یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنے پہ بچتے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوم یہ چہرہ یہ قب اور یہ رنگ و روب درندوں چرندوں پہ تابو دیا تجھے دھائی دو کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیئے والے بین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ کشتی یہ تر اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرص کے غرص کے غرص کے سبی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تونی میرے لیے غرص کے سبی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تونی میرے لیے بہت شکریہ دوستہ